شروعاتی وقت جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تب ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں پیغمبر بنے اور دوسرے بیٹے یعنی حضرت عشاق کو کینان میں پیغمبر کا درجہ حاصل ہوا آگے چل کر عشاق کے دو بیٹے ہوئے ان میں سے ایک تھے عیس اور دوسرے تھے یاکوب عیس دمشق میں بز گئے جبکہ یاکوب کینان میں ہی رہے انہیں وہاں اللہ نے نبی کا فرض عدا کرنے کا حکم دیا تھا یاکوب نے لوگوں کو پچاس سالوں تک اللہ کا حکم ماننے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے کہا وہ پیغمبر نوح کے بعد مسجدِ الْاقصہ کو پھر سے شروع کرنے والوں میں سے ایک ہیں پیغمبر یاکوب کی نیچی زندگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے پہلے اپنے ماما کی بیٹی لئیہ سے شادی کی اس کے بعد انہوں نے اپنے چاچا کی چھوٹی بیٹی راہل سے شادی کی انہیں لئیہ سے روبل، یہوزہ، شیمون اور لاوی نام کے بیٹے پیدا ہوئے وہیں راہل سے یوسف اور بنیامین یعنی بینجمین نام کی بیٹوں نے ان کے گھر میں جنم لیا جب لیا اور راہل نے پیغمبر یاکوب سے شادی کی تو ان کے پتہ لابان نے دونوں کو ایک ایک عورت غلام کے طور پر تحفے میں دی لیکن انہوں نے ان غلاموں کو ان کے شوہر یاکوب کو سوم دیا تاکہ وہ بیٹوں کو جنم دے سکیں ان دو غلاموں سے انہیں تین تین بیٹے ہوئے اس طرح ان کے کل بارہ بیٹے ہوئے ان بچوں کو یہودہ، روبین، شمون، لاوی، یاشوہ، جابلن، زوانہ، تفتنہ، کافزہ، اشیر، یوسف اور بنیامین کہا جاتا تھا ان سبھی بیٹوں میں یہودہ سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا بنیامین تھا ان بارہ بچوں میں سب سے چھوٹے یوسف اور بنیامین تھے حضرت یاکوب کا سب سے چھوٹا اور سب سے پیارا بیٹا یوسف تھا جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے بڑے بھائیوں کے پریوار کے سبھی لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے حضرت یاکوب کو اسرائیل سے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس لیے ان کے بچوں کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچے کہا جاتا تھا وہ ملک جو ان کی اگلی نسلوں نے پسایا جہاں حضرت موسیٰ کو ایک نبی کے روپ میں بھیجا گیا تھا انہیں وہاں بنی اسرائیل کے طور پر ہی جانا جاتا تھا آخر میں پچھلی صدی میں اسرائیل نام کے ایک ملک کی نیو رکھی گئی ان میں سے ہر ایک کے قبیلے کو سبت کہا جاتا تھا جس کا مطلب پوتا تھا ان سبھی کو اثبت یعنی پوتے کہا جاتا تھا قرآن کی کئی آیتوں میں انہیں اثبت کہا جاتا ہے یوسف اور بنیامین کی ماں یعقوب کے باقی بچوں کی ماں سے الگ تھی اس لیے یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے لیکن باقی بچے ان کے سوتے لے بھائی تھے یوسف اور بنیامین جب بہت چھوٹے تھے تب ہی ان کی ماں کی موت ہو گئی تھی ان کی موت کے بعد یوسف کو ان کی بواہ نے پالا ان کی بواہ یوسف کو بہت پیار کرتی تھی اصل میں یوسف کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد ان سے محبت نہ کرنا ناممکن تھا وہ ایک بہت پیارے بچے تھے جو بھی انہیں دیکھتا اس کا دل نرم ہو جاتا اور ان سے محبت کر بیٹھتا ان کی بواہ نے یوسف کی بہت احتیاس سے دیکھ بھال کی تھی وہ اس سوچ میں تھی کہ اس کے والد بڑے ہونے کے بعد انہیں واپس اپنے پاس بلا لیں گے اور اصل میں تھوڑی دنوں بعد ہی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو ان سے واپس مانگ بھی لیا یہ سن کر یوسف کی بواہ کو بہت دکھ پہنچا ایسے میں انہوں نے یوسف کو ایک سال اور اپنے پاس رکھنے کا طریقہ کھوجا اور اس پر عمل کیا حضرت یعقوب کے پاس ایک چاندی کی تلوار تھی جو انہیں ان کے دادا حضرت ابراہیم سے وراست میں ملی تھی یعقوب نے یہ تلوار یوسف کی بواہ کو رکھنے کیلئے دی تھی حضرت یعقوب کے مذہب کے مطابق چوری کی سزا اس طرح تھی کہ اس چور کو اس انسان کے گھر جس کے یہاں اس نے چوری کی تھی ایک سال تک نوکر کے طور پر کام کرنا پڑتا تھا یوسف کی بواہ نے حضرت یوسف کی کمر کے چاروں اور یعقوب کی تلوار کو لپیٹ دیا پھر انہوں نے یوسف کو ایک کپڑا پہنا دیا اس کے بعد انہوں نے یوسف کو باہر بھیج دیا اور یہ کہہ کر شور مچا دیا کہ وہ تلوار کھو گئی ہے اور ممکن ہے کہ وہ چوری ہوئی ہو تلوار کو ڈھونڈنے کی سبھی نے بہت کوشش کی اور آخر میں انہیں وہ تلوار یوسف کی کمر کے چاروں اور لپٹی ہوئی ملی یعنی اب یہ تیہ تھا کہ یوسف نے اپنی بواہ کی تلوار چورائی تھی حضرت یعقوب کے مذہب کے مطابق یوسف کو ایک سال تک اپنے بواہ کی خدمت کرنے پڑی حضرت یعقوب کو اپنی بہن کی یہ چالا کی پسند آئی وہ سمجھ گئے کہ وہ یوسف سے بہت پیار کرتی ہیں اور اسے ایک اور سال کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں اس لیے وہ انہیں ایک اور سال کے لیے اپنی بواہ کے ساتھ رہنے دینے کے لیے تیار ہو گئے بھائیوں کی درار حضرت یعقوب نے اپنے باقی بچوں کے مقابلے حضرت یوسف اور بنیامین کی زیادہ دیکھ پھال کی تھی اور انہیں کو زیادہ پیار بھی دیا تھا کیونکہ ان کی ماں مر گئی تھی حضرت یوسف ایک تندرست اور دینی طور پر بہت اچھے بچے تھے یہ ایک دم صاف تھا کہ ان کا آنے والا کل بے حد روشن ہوگا یوسف کی ان سبھی خاصیتوں کی وجہ سے ہی یعقوب ان سے زیادہ جڑاؤ محسوس کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے حالکہ حضرت یعقوب کی یوسف اور بنیامین میں یہ دلچسپی ان کے باقی بچوں کو پریشان کرتی تھی اصل میں حضرت یعقوب اپنے باقی بچوں سے بھی پیار کرتے تھے انہوں نے ان سے جڑے اپنے والد ہونے کے سبھی فرض بھی آدھا کیے تھے وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش نہیں آئے تھے حالکہ وہ یوسف اور اس کے بڑے بھائی کے لیے ایک الگ پیار جتانے سے خود کو نہیں روک پائے یوسف کے دوسرے بھائی اس سے خوش نہیں تھے وہ یوسف اور بنیامین کے لیے اپنے والد کی محبت اور لگاؤ سے چلتے تھے حضرت یعقوب بھی ان حالات سے پوری طرح سے روبرو تھے جب حضرت یوسف قریب بارہ سال کے تھے تب انہوں نے ایک عجیب سا سپنا دیکھا جب وہ اٹھے تو وہ دوڑ کر اپنے والد کے پاس گئے اور جوش جوش میں انہوں نے اپنے سپنے کے بارے میں انہیں بتایا او میرے والد میں نے گیارہ تارے دیکھے سورج اور چاند کو میں نے اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا حضرت یعقوب نے اس بارے میں کچھ دیر سوچا وہ سمجھ گئے کہ یوسف کے بارے میں انہیں جو محسوس ہوا تھا وہ صحیح تھا اللہ انہیں دونوں دنیا میں بڑی ترقی دینے والا تھا اللہ اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے والا تھا یہ سوچتے ہوئے حضرت یعقوب نے یوسف سے کہا میرے پیارے چھوٹے بیٹے اپنے بھائیوں کو اپنے سپنے کے بارے میں مد بتاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سادش رشتیں کیونکہ شیطان انسان کے لیے ظاہری طور پر دشمن ہے اوہ میرے بیٹے آپ کا سپنا ایک سچا سپنا ہے اللہ تمہیں لوگوں میں سے چن لے گا اور تمہیں نبی کا درجہ فرمائے گا اللہ آپ کو بڑی نعمتیں دولت اور سلطنت دے گا وہ آپ کو سپنوں کو سمجھنا سکھائے گا اور ساتھی ساتھ پاک کتابوں کے راز اور ان کی بنیادی باتوں سے روبرو کرائے گا حضرت یعقوب نے گیارہ تاروں کو اپنے بیٹوں کے طور پر سورج کو خود اور چاند کو اپنی بیوی کے طور پر تحبیر کیا اس سے پتا چلا کہ حضرت یوسف کا درجہ ان سے بڑا ہوگا سپنوں کو سمجھنے کی قابلیت حضرت یعقوب کے ملک میں بہت زیادہ تھی یوسف کے بھائی بھی سپنوں کی تشریح کرنا چانتے تھے اگر انہوں نے اس کے سپنے کے بارے میں سنا ہوتا تو وہ آسانی سے اس کو سمجھ جاتے اگر انہیں یہ پتا چل جاتا کہ یوسف ان سے بہتر ہوگا تو وہ یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے اس لیے حضرت یعقوب نے یوسف کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے سپنے کے بارے میں نہ بتائیں حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کی یوسف اور بنیامین سے جلن دن بہ دن پڑھتی گئی ساتھی سو تیلے بھائی ہونے سے اس جسوات کو اور ہوا ملی آخرکار یعقوب کے باقی بیٹے ایک دن ایک ساتھ آئے اور اس بدے پر بات کرنے لگے ان کے چہرے غصے سے لال ہو رہے تھے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی مٹھیاں دبا رہے تھے ان میں سے ایک اور زیادہ نہیں رکھ سکا اور چلانے لگا ہمارے والد یوسف اور ان کے بھائی کو ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہیں دوسرے نے کہا اصل میں ہم اپنے والد کے سبھی کام کرتے ہیں ہم مضبوط ہیں اور زیادہ گنیتی بھی ہماری ہی ہے ہم یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کے حق دار ہیں پھر تیسرا بھائی غصے سے بولا ہمارے والد کیا کر رہے ہیں ہمیں اور زیادہ پیار کرنے کے بجائے وہ یوسف اور بنیابن سے پیار کرتے ہیں جو چھوٹے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اس کے بعد چوتھے بھائی نے اس پر سہمتی دیتے ہوئے کہا ہمارے پتا واقعی ہمارے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں جو کی ایک ظاہری غلطی ہے پھر پانچویں بھائی نے ایک صلاح دیتے ہوئے کہا ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح بات کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں ہم یا تو یوسف کو مار کر دفنا دیں یا کسی دور جگہ پر لے جا کر اسے وہی چھوڑ دیں وہ اس جگہ سے گھر نہیں آ پائے گا اور وہی مر جائے گا اس کے بعد ہمارے والد ہمیں اور زیادہ پیار کریں گے یہ صلاح انہیں اچھی لگی وہ اپنے والد کے پیار کو پانے کے لیے اور کچھ نہیں سوچ سکتے تھے حالانکہ صلاح نے انہیں جھگجور کر رکھ دیا ان میں سے ایک نے پوچھا کیا یہ گناہ نہیں ہوگا شمون جس نے یہ صلاح دی تھی اسی نے جواب دیا یوسف کو ختم کرنے کے بعد ہم ایک ساتھ پشتاوا کریں گے ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے گا وہ رحم کرنے والا ہے پھر ہم ان پاک مذہبی لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے یہودہ حضرت یعقوب کا سب سے بڑا بیٹا ان کی بات دھیان سے سن رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے بھائی یوسف کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ یہ کہنے سے خود کو نہیں روک سکا کہ نہیں یوسف کو مارنے کے بارے میں مت سوچو ایک انسان کو مارنا ایک ہتیا اور ایک بڑا گناہ ہے اگر ہم اس کی ہتیا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا اس سے بہتر ہوگا کہ اسے ایک کوئے میں پھیک دیا جائے پھر اسے کچھ مسافر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے یہ صلاح انہیں زیادہ اچھی لگی اور وہ سہمت ہو گئے اس طرح انہوں نے یوسف کو دور ایک کوئے میں پھیک کر واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا کوئے کی اور چلا کاروان پیغمبر یعقوب نے یہ محسوس کیا کہ ان کے باقی بیٹوں کے یوسف کو لے کر برے ارادے تھے اس لیے انہوں نے یوسف کا زیادہ خیال لکھا انہوں نے یوسف کو کبھی اپنے سے دور نہیں جانے دیا یوسف کے بھائیوں کے لیے یوسف کو ان کے والد سے دور لے جانا بہت کٹھن تھا ایسے میں دس بھائیوں نے بات کی اور یہ تیئے گیا کہ آگے کیا کرنا ہے انہوں نے یوسف کو لے جانی کی یوجنہ بنائی وہ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور کہا ارے والد آپ یوسف کو ایک پل کے لیے بھی کیوں نہیں چھوڑتے وہ ہمارا بھائی ہے اسے ہمارے ساتھ بھی کھیلنے دو حضرت یعقوب نے جواب دیا میں اسے تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میں اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا اسے میرے ساتھ رہنے دو ان کی بیٹوں نے زد کر کے یوسف کو لے جانے کی تھان لی تھی انہوں نے کہا آپ کا یہ رویہ ہمیں دکھی کرتا ہے آپ کو ہم پر بھروسہ کیوں نہیں ہے ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے ہمارا غریب بھائی ایک طرح کی جیل میں لگتا ہے اسے ہسنے خوش رہنے اور کھیلنے کی ضرورت ہے برائے مہربانی آپ یوسف کو ہمارے ساتھ آنے دیں اسے گھومنے دیں اور اس کے خواہش کے مطابق اسے کھیلنے دیں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے یہ الفاظ سن کر مشکل میں پڑ گئے وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے اب تک اپنے برے ارادوں کو ظاہر نہیں کیا تھا حالکہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتے تھے اچانک انہیں وہ سپنہ یاد آیا جو انہوں نے حالی میں دیکھا تھا ایک بھیڑیا سپنے میں یوسف پر حملہ کر رہا تھا یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے سے بچنے کے لیے یعقوب نے اس سپنے کو بہانی کے طور پر استعمال کیا انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کھیلتے وقت تم سبھی یوسف کو کہیں چھوڑ دوگے اور ایک بھیڑیا اسے کھا جائے گا جیسا کہ میں نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے ان کی اس بات کی مخالفت کی انہوں نے کہا والد ہمارے اتنے سارے ہونے پر ایک بھیڑیا ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے آپ چنتہ نہ کریں ہم نے اب تک اپنے سبھی فرضوں کو پورا کیا ہے آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے اپنے بیٹوں کی درخواست پر حضرت یعقوب نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اسے لے جا سکتے ہو لیکن بہت ساودھان رہنا جب وہ دس بھائی اپنے پتا کو چھوڑ کر آئے تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے جو مانگا تھا وہ انہیں مل گیا تھا بھیڑیے کے خطرے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کی مدد ہی کی انہیں اب ایک بہانہ مل گیا تھا جو ان کے برے ارادے کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے گا انسان کو اپنی عام زندگی میں ان مددوں سے ساودھان رہنا چاہیے کیونکہ اگر کوئی انسان اپنے دشمنوں کو یہ محسوس کراتا ہے کہ اس کا ڈر اور کمزوریاں کیا ہے تو وہ ان کمزوریوں کے ذریعے اس پر حملہ کرنے کا راستہ تیار کر سکتا ہے سمسیہ کا حل کرنے کے بعد انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اسے شیطان لوگوں کو یہ محسوس نہیں کرانا چاہیے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے پیغمبر اس مددے کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں کو ایسا کوئی ثبوت نہ دیں جو وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکیں یعقوب کے بیٹوں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک بھیڑیا ایک انسان کو کھا سکتا ہے لیکن جب حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا تب انہوں نے اس بیان کا استعمال ایک بہانی کے طور پر کیا لیکن اب ان کے بیٹے اسے سچائی کے طور پر استعمال کرنے والے تھے جب حضرت یعقوب کے بیٹوں نے زیادہ زور دیا تو یعقوب یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے دینے کے لیے بینہ مرضی کے راضی ہو گئے ایسے میں وہ کوئی گریز بھی نہیں کر سکتے تھے اگلے دن سبھی بھائی یوسف کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے وہ دھیات میں گھومتے تھے کھیلتے تھے اور پھول اٹھاتے تھے وہ اپنے گھر سے بہت دور تھے جب وہ کینان کے کوئیں کے پاس پہنچے جس میں وہ یوسف کو پھیکنے کی سوچ رہے تھے تو یوسف کے لیے ان کا نظریہ بدل گیا سب کے چہرے اتر گئے اور وہ نفرت اور جلن سے یوسف کی بے ذاتی کرنے لگے یوسف اپنے بھائیوں کا ارادہ سمجھ گیا اس نے ان سے بھیک مانگی اور ان سے اللہ سے ڈرنے کو کہا اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ کریں لیکن اس کے بھائیوں نے یوسف کو کوئیں کی اور تھکیل دیا سب سے پہلے انہوں نے اس کی قمیز اتار دی پھر انہوں نے اس کی کمر میں ایک رسی لپیٹھی اور اسے کوئیں میں پھیک دیا اچانک یوسف نے خود کو تھوڑی سے پانی والے کوئیں میں پایا انہوں نے کوئیں کی دیوار پر لگے لوہے کو پکڑ لیا اس طرح انہوں نے خود کو ڈوبنے سے بچایا وہ گھبرائے ہوئے تھے اور چنتد بھی وہ اس سوچ میں پڑے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ اس جگہ سے کیسے نکلنے والے ہیں اسی بیچ جبرائیل یعنی کی گیبریل وہاں آ گیا انہوں نے اپنی چندہ کو کم کرنے کے لیے ان کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ ہی یوسف چندہ مت کرو آپ بچائے جا رہے ہیں اور آپ اپنے بھائیوں کو آنے والے وقت میں اس برے کام کے بارے میں یاد دلائیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا تب وہ آپ سے انجان ہوں گے اس راز سے پردہ اٹھنے پر حضرت یوسف خاموش ہو گئے انہیں اب کوئی ڈر نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ اللہ انہیں بچانے والا ہے وہ صبر کے ساتھ اپنے نصیب کا انتظار کرنے لگے حضرت یوسف کو کوئے میں پھیکنے کے بعد ان کے بھائیوں نے ایک میمنے کا قتل کیا انہوں نے میمنے کے تھوڑے سے خون کو یوسف کی قمیز پر پھیلا دیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد کو یقین ہو جائے کہ ایک بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے شام کو سبھی دس بھائی وہ خونی قمیز لے کر گھر لوٹے وہ روتے ہوئے اپنے والد کے سامنے گئے جب حضرت یعقوب نے انہیں دیکھا تو انہیں لگا کہ کچھ برا ہوا ہے انہوں نے پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو یوسف کہاں ہے تب سبھی بھائیوں کا جواب آیا کہ ہم دور رہے تھے ہم نے اپنے ساوان کی دیکھ بھال کے لیے یوسف کو چھوڑ دیا تھا جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا رہا ہے ان کے پتا نے ان پر یقین نہیں کیا انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں تب سبھی بھائیوں نے کہا ہمیں پتا تھا کہ آپ ایسا ہی بولنے والے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے یوسف کی خونی قمیز حضرت یعقوب نے یوسف کی قمیز پکڑی انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی اچھے سے پرتال کی اور اسے پیار سے سونگھا قمیز پر خون لگا تھا لیکن اس پر داتوں کا کوئی نشان نہیں تھا انہوں نے سوچا یہ بہت عجیب ہے بھیڑیا نے میری بیٹے کو کھا لیا لیکن اس کے قمیز نہیں پھاڑی یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کچھ برا کیا تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے وہ اپنے بچوں کی اور مڑے اور بولے یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے تم نے اس کے ساتھ ضرور کچھ برا کیا ہے تم نے اپنی روح کی بات مانی تم کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے اب سے مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ میں صبر دکھاؤں اور اللہ کے حکم کو مان لوں حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے والد کے زبیان کے بعد راحت محسوس کی حضرت یعقوب نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا اس طرح سبھی بھائیوں نے یوسف کو ان کے والد سے الگ کر کے اپنی تمنا پوری کر دی اصل میں حضرت یعقوب کو کچھ امید تھی کہ حضرت یوسف زندہ ہے جیسا کہ حضرت یوسف کے سپنے سے سمجھ میں آیا تھا کہ یوسف کا آنے والا وقت روشن ہے